رمیز راجہ نے عمران خان کے وزیراعظم بننے سے پہلے ایک دفعہ ایک ویڈیو میں کہا کہ جی عمران خان کو پتہ نہیں ہے وہ کیا کر سکتے ہیں وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کس چیز کے پیچھے پڑ جائیں تو پتہ نہیں اس طرح کی باتیں کرتے رہے اور آج وہ میں نے ان کو دیکھا پی ایس ایل کے ایڈ میں وہ عمران خان اور وہ دونوں جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں رمیز راجہ ایسے ہاتھ بانتی جسے کوئی درباری ہوتے ہیں اور یہ ایکچولی بہت سے پاکستان کے اندر کرکٹرز بھی ایسے ہیں اور بھی سیلیبیٹیز ایسے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کے دورے گومن میں کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ ان کو معلوم ہے اچھی طرح وہ بھی بزاروں میں پھرتے ہیں چھڑکوں میں پھرتے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے اس وقت کیا حال ہے لوگوں کا بیس بیس دار منی میں میش میں لوگ رہتے ہیں منگائی بڑھتی جا رہی ہے اور غربت بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کو پتہ ہے روزگار نہیں ہے لوگوں کے پاس لیکن یہ ہم کی خشامدے کرتے ہیں صرف پی ٹی آئی کے وزیر مشین نہیں کرتے یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی مشہور لوگ ہیں کامیاب لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ سارے لوگ بھی اسی کام پر لگے ہیں اور جھوٹ نہ بولیں سچ بولیں عمران خان نے اس قوم کو برباد کر دیا ہے جھوٹ بول بول کے اور انہوں نے جو فرار حاصل کرنے کا طریقہ نیا بنائیا وہ یہی ہے کہ پہلے تو یہ کہتے تھے نا جب یہ وزیراعظم نہیں تھے کہ شریف فیملی اور زفداری فیملی کیوں نے ہی سارا کچھ کیا ہے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں لیکن جب یہ وزیراعظم من گئے ہیں تو انہوں نے ان دونوں کو چھوڑ دیا ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ نواز شریف کو انہوں نے بار بھیجا ہے دعوتوں نے نہیں بھیجا ہے عمران خان نے بھیجا ہے اور اسی طرح انہوں نے اصل زفداری کے خلاف جو کیسز سے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا تو ہمیں کیوں بہوکو بنا رہے تھے عمران خان کیا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ وزیراعظم نے حل کرنے ہیں آپ کو لیٹ کیے ہیں ہم نے اور یہ پی ایس ایل کے ایڈز کر رہے ہیں یہ آگے ایمیج بیکنگ کر رہے ہیں پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں وزیراعظم بننے سے پہلے باتیں بس ہر باتیں تقریریں جو جب دل کرتا ہے موہ میں جو بھی آتا بول دیتے ہیں لیکن اب تو آپ وزیراعظم ہیں عمران خان آپ کو معلوم نہیں ہے آپ تین سو کنال میں رہتے ہیں آپ اتنے امیر آدمی ہیں آپ کے ادگر بھی سارے امیر ہیں جن کو آپ نواز رہے ہیں وہ پیسے بنا رہے ہیں یہ ایمیج میکنگ سے آپ کی گنبن نہیں چلنی آپ جتنے مرضی ایڈز بنا لیں آخر کار آپ کو کام کر کے دکھانا پڑے گا اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو پھر دیکھیں گے